Hello everyone میں ہوں آپ کا دوست شہاب اسلام اور welcome کرتا ہوں youtube کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں میں ms excel کے اندر آپ کو کچھ فارمولو کے بارے میں بتاؤں گا اور conditional formatting اس کے علاوہ remove duplicate in options بلکہ پوری total اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو duplicate remove یا duplicate highlight یا duplicate فارمولو سے ہمیں چیک کرنا اور data کے اندر یا database کے اندر یا جو بھی ہم نے کام کیا ہوا اس کے اندر تو وہ طریقہ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم اس کو highlight کر سکتے ہیں remove کر سکتے ہیں یا پھر اگر ہم لکھا ہوا چاہ رہے ہیں جن سیل میں repeat value ہو رہی ہیں یا duplicate data آ رہے تو ان کے ساتھ والے سیل پر duplicate لکھا ہوا جائے اور اگر unique data آ رہے تو اس میں unique یا پھر not duplicate اس طرح کا answer لکھا ہوا print ہو جائے تو ان سبھی کو options سے فارمولو سے اور condition فارمیٹنگ سے میں آپ کے ساتھ discuss کرنے جا رہا ہوں تو آئیے آج کی اس class کو start کرتے ہیں ms excel کو open کریں گے دیکھیں سب سے پہلا آسان اور simple طریقہ وہ یہ ہوگا کہ اگر ہم ہم نارمل صرف highlight کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی repeat value ہو رہا ہے یا وہ ٹیکس ہے یا وہ نمبر تو وہ صرف color سے highlight ہو کر آجائے سیل میں تو یہ کام ہم easily conditional فارمیٹنگ دیا ہوتا ہے excel کے اندر home conditional فارمیٹنگ option اور یہاں 2013 ورزہ نے 16 میں 10 میں 7 میں یہ option آپ کو ملے گا conditional فارمیٹنگ condition کے حساب سے ہم فارمیٹنگ اپلائی کرتے ہیں اور conditional فارمیٹنگ سے جس طرح سے ہم ڈیٹا کو highlight جس طرح کا ڈیٹا ہم highlight کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں record میں تو وہ conditional فارمیٹنگ سے ہم easily highlight کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے first select کریں گے سبھی ڈیٹا کو all column یعنی جس کے اندر سے آپ کو duplicate highlight کرنی ہے وہ all column select کر لیں اس کے بعد home menu میں conditional فارمیٹنگ اس پہ کلک کریں اور سب سے پہلے یہاں دیا ہائیلائٹ سیل رول ہائیلائٹ سیل رول سے آئیں گے آپ سب سے لاسٹ میں duplicate value اس پہ کلک کریں گے تو دیکھیں جو duplicate یہاں پر ابھی select ہوا ہوا ہے by default پہلے سے تو جو کلر duplicate سیل ہیں وہ کلر میں ہائیلائٹ ہو رہے ہیں سکوکے کر کے دکھاتا ہوں گا اس طرح سے اور اگر کنڈول z کی ہے میں نے back کسی اور کلر سے اگر آپ duplicate highlight کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر دیا ہوا ہے value with light right fill with dark اس طرح سے یا پھر custom format کسٹم فارمیٹ سے آنے کے بعد فیل فیل سے جا کے جو کلر آپ ہائیلائٹ کے لیے رکھنا چاہ رہے ہیں duplicate value کا وہ فیل سے جا کے select کریں اور روکے تو دیکھیں اس طرح سے کلر ہائیلائٹ ہو کے آ گیا clear کرنا ہے ایک دفعہ آپ نے condition formatting apply کر دی اس کے بعد اس کو clear کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر condition formatting میں ہی جائیں گے clear rules clear rules from selected cell تو condition formatting کے بعد اگر clear کرنا ہے تو آپ یہاں سے ہی clear میں جا کر clear کر سکتے ہیں next اگر unique value دیکھنی ہے تو آپ duplicate میں ہی جائیں اور یہاں سے duplicate سے unique select color اور وہی formatting کا جو میں نے بتایا ہے طریقہ آپ ادھر سے جائیں گے custom format color اپنی مرجے سے جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں duplicate value select کیا ہے تو duplicate value کا unique value select جو جو آئے گی وہ duplicate یا unique ہو اس کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے highlight کرنے کا اصلا تو وہ مرضی سے آپ custom سے جا کے apply کر سکتے ہیں فرس تو یہ کام تھا جو ہم نے condition formatting سے duplicate value کو ڈیٹا سے highlight ڈیٹا میں سے highlight کیا ہے اس کے بعد اگر ہم فارمولے سے یہ کام کرنا چاہ رہے تو پھر ہم کرتے ہیں equal if اس کے ساتھ ہم لگائیں گے if max اور count if اور اس کا طریقہ کیسے ہوگا دو سے تین formula complete لگائیں گے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہم formula لگائیں وہ اس طرح لگائیں کہ یہ پورے record میں اگر احمد downside میں بھی کہیں repeat ہو رہا ہے تو یہاں پر وہ duplicate لکھاوا دے دیکھیں if condition اگر انہوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھیں logical condition تو ان کو پتا ہے if ہم normal first style کے لیے apply کر سکتا ہے اور بعد میں drag کریں گے تو ہمیں true or false میں جو ہم نے answer دیا ہوگا وہ answer print کر کے دے دے گا لیکن یہاں ایک مسئلہ ہی آ رہا ہے کہ all data میں سے ہم check کرنا چاہ رہے تو اس کے لیے پھر ہم دو سے تین formula ایک ساتھ لگائیں گے وہ طریقہ کیسے لگے گا اور یہ لازمی ہے کہ پھر جب آپ practice کریں اپنے data پر apply کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا equal if bracket open bracket open کے بعد ہم لگائیں گے max maximum bracket open پھر count if bracket open سب سے پہلے count if range all column جس میں سب کو duplicate check کروانی ہے f4 کا button دھوائیں گے dollar sign absolute کرنے کے لیے پھر comma جیسے ہی f4 absolute کیا ہے پھر comma criteria پوچھ رہا ہے criteria میں میں دوبارہ سے یہ absolute کر دیا کیونکہ drag ہوگا تو اس کے اندر سے check کرنا ہے تو criteria میں آپ کیا کریں گے all دوبارہ سے اسی column کو جس میں duplicate check کرنی ہے پہلے range میں select کیا ہم نے f4 comma لگایا اس کے بعد criteria ہم نے select کرا دوبارہ سے اسی column کو جس کے اندر duplicate value check کرنی تھی اور اس کو normally رکھنا ہے کوئی dollar sign وغیرہ اس کے ساتھ نہیں لگانا کیونکہ یہ والی جو range criteria condition ہی drag ہوگی تو وہ ہمیں answer لکھا ہوا دکھائے گا جو ہم if کو بتائیں گے true اور false تو bracket فلال close maximum کا بھی bracket close greater than one یہ maximum کو کہا ہم نے comma جیسی comma لگایا دیکھیں ہم نے یہاں پر if logical text maximum اور count if ملا اس کو اور value if true میں ہم کہہ رہے ہیں کہ inverted comma میں value if true اور false جو بھی ہم لکھتے ہیں if کے اندر تو وہ inverted comma میں آتی ہے تو inverted comma میں ہم نے کہا اس کو first answer آپ duplicate print کریں گے پھر inverted comma comma پھر inverted comma اور اگر ایسا نہیں ہے تو false condition unique یعنی repeat نہیں ہے یہ value یا repeat nor repeat کر دیں انوارڈی وہ true اور false مرضی ہوتی ہے جس طرح سے آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں answer کو وہ آپ خود سے type کر سکتا ہے inverted comma close پھر if کا بھی bracket close اور اب انٹر کریں گے تو یہ repeat ہو رہی ہے بالکل صحیح ہے احمد یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اس کو ہم drag کرتے ہیں اسی کے اوپر mouse cell کے اوپر آئیں گے اور mouse cell کے corner پہ لے کر آئیں اور click سے اس کو نیچے تک drag کر دیں تو دیکھیں جو unique record ہوگا وہ وہاں no repeat آ گیا اور جو repeat ہو رہی تھی value ان کے ساتھ ساتھ کے ساتھ repeat ڈکھا ہوا آ رہا ہے اب میں کوئی اور name name type کر کے دیکھتا ہوں آپ دیکھیں کیونکہ formula جو ہوتا ہے وہ automatically change کرتا ہے answer جو بھی cell یا column یا row نے select کیا ہوا sheet کے اندر سے اس formula کے اندر جو select ہوئے ہیں انسائل میں changes کرتے ہیں تو formula کے اندر بھی easily changes ہو جاتی ہے اور جبکہ dynamically جو ہوتا ہے وہ پھر options کے ذریعہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہے تو وہ ہمیں پھر بعد باہر جا کر اس میں changes کروانا پڑتی ہے formula لگانے کا طریقہ یہ اچھا اسی لیے ہوتا ہے formula لگانا بہتر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں automatically changes وغیرہ سب ہو رہی ہوتی ہے data کے اندر اب last جو سمجھانا ہے وہ میں نے آپ کو formula سے بتا دیے duplicate وغیرہ آپ condition depend کرتا ہے آپ کے کام کے اوپر اور جس طرح سے آپ کام کرنا ہے جو data آپ کو چاہی مطلب جس میں ساکو data کو solve کرنا ہے تو وہ پہ condition آپ دیکھ کر apply کریں گے کہ condition formating سے کرنا ہے formula سے کرنا ہے next اسی طرح last جو مجھے بتانا تھا وہ آپ کو بتانا تھا data menu کے اندر replicate remove کا اس کے اندر یعنی اگر میں یہ جس سے یہاں سے raw کو میں select کر کے copy کر رہا ہوں اس جگہ پہ ctrl c ctrl v repeat ہو رہی ہے کوئی بھی column سے یہاں میں نے کچھ بنائے میں اور اس کے اندر جو repeat ہو رہا ہے sell main target incentive sales بعض دفعہ کوئی data ہم excel میں import کرتے ہیں کسی database سے جیسے ہم یہاں data menu میں access where from other source وغیرہ تو اس کے اندر بعض کوئی unique id ہوتی ہے تو وہ ایک سے زیادہ دفعہ repeat ہو رہی ہے یا پھر number repeat ہو رہا ہے یا customer client کا record ہے وہ نام دوبارہ سے ہمیں نہیں چاہیے ایک ہی دفعہ رکھنا ہے تو وہ تمام data import کرنے کے بعد excel میں جب ہم analyze کرتے ہیں data کو تو اس کے اندر سے ہم اس کو remove کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ option ہماری اس کے اندر بہت help کرتا ہے جتنی اس کے اندر duplicate value ہوں گی یا نام ہوں گی یہ ہمیں بتاتا ہے اور اس کے بعد remove کرے گا پھر جو unique record رہ جاتا ہے صریف وہ ہمیں فارنگر کے answer دیتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا جو heading آ رہی ہیں اس کے اوپر cursor رکھیں remove duplicate پہ click جیسے click کریں گے my data has been header اس پہ check لگا ہوئے دیکھیں تو وہی نام show ہو رہے ہیں uncheck کریں گے تو یہاں پر column ہم لکھے ہوئے آ جائیں گے تو remove duplicate جو ہے دونوں طرح سے کر سکتے ہیں لیکن ہمیں نام والی اپنی جو heading آ رہی ہے data کی اس سے remove کرنا ہے اب وہ میں نے پھر بتا دیا آپ دیکھ کر کریں گے phone phone number ہو گیا address ہو گیا name ہو گیا ڈیو ہو گیا جس سے ہمیں remove پکڑنی ہے value duplicate وہ heading تو اس heading سے ہم اس کو select کر کے پھر apply کریں گے تو طریقہ first کیا ہوگا check لگا وہاں آ رہا ہے unselect کریں گے ابھی دیکھیں یہاں پہ سب sign بنے میں unselect سے کیا ہوگا unselect ہو جائیں گے اب مثال کے طور پر مجھے name سے remove duplicate کرنی ہے column سے باقی کی جتنے column میں اگر نام repeat ہو رہا تو ان کی ساری ڈیٹیل ہٹ جائے تو آپ salman والی heading کے اوپر آئیں گے اور اس پر check لگایا okay جیسی دیکھیں okay کیا جو duplicate value found one duplicate found کی اس نے اور remove کر دیا اس کے بعد جو بج گئی ہیں یعنی جو data رہا جائے گا آپ کے پاس total وہ آپ کے پاس value eight unique value remain کر answer آ جاتا ہے تو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے یہ تو کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دوبارہ دیکھئے گا practice کر لیے گا اور اگر پھر بھی کچھ نہیں سمجھ میں تو کومنٹ کر کے پوچھ لیں ویڈیو اچھے لگی لائک کریں شیئر کریں دستگیز اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ مولے اپنا خیال رکھئے گئے شہاب اسلام کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ